خواتین کے لئے خاص ایک معاملہ یہ ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ ناپاقی کے جو دین ہوتے ہیں تو ناپاقی کی دنوں میں اللہ رب العالمین ان پر نماز اور روزہ حرام کیا ہوئے وہ نہیں رکھ سکتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عبادتیں ان کے اوپر حرام ہو گئی ہیں بھئی وہ زبانی جتنا قرآن یاد ہے انشاءاللہ وہ پڑھ سکتی ہیں قرآن مجید کی تفاصیل پڑھ سکتی ہیں دعاؤں پر بھی کوئی پابندی نہیں چاہے تو دعائیں بھی مانگ سکتی ہیں صرف مصحف کو چھونے کا مسئلہ اختلافی ہے کہ مصحف کوئی حیث میں اگر عورت ہے تو چھو سکتی کی نہیں چھو سکتی ہے بعض فوقہ کی یہ راہے کی چھو سکتی ہے بعض کی راہے کی یہ نہیں چھو سکتی ہے بعض فوقہ کہتے ہیں کہ اگر گلپس وغیرہ پہنے تو انشاءاللہ تفسیل وغیرہ چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تفسیل پر مصحف خوکم نہیں لگتا ہے شیخ ابن باز وغیرہ کا فتوہ ہے اس بارے میں اسی طرح اگر قرآن مجید وغیرہ وہ اگر وہ موبائل میں رکھے ہوئے تو انشاءاللہ اس کو بھی پکڑنے میں کوئی حرج نہیں موبائل جو ہے عام سی چیز ہے تو اس میں اگر قرآن ہے تو اس کو پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں علماء کے فتاوے ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں علماء ان سے دریافت کہہ جا سکتا ہے میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ایام میں جو چھ سات دن کا وقفہ ہوتا ہے بلکل اپنے آپ کو زائن ہی کر دینا ہے نماز پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے روزے پہ پابندی لگائی ہے لیکن دعاوں پہ پابندی نہیں کہ آپ دعا نہیں کر سکتی ہیں اور دعا سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے نا دعا اصلا سب سے بڑی عبادت دعا ہے تو اگر آدمی رمضان کی قدر کو سمجھتا ہے اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہے اس کی ویلیو کو سمجھتا ہے تو اس کو لگے گا کہ یہ تو بڑا کم وقت ہے تو اس کو زائنہ ہونے دیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اس کے ایک ایک گھنٹے کی قدر کریں اور ایک پورا شیڈیول گھر کے اندر بنا کر کے رکھیں کہ اس رمضان کو ہم کو کیسے اپنی زندگی کا پاکیزہ سب سے زیادہ فائدہ مند رمضان بنانا ہے